اسلام علیکم گائز اور میں ہمیانی اور میں آپ کے لئے آج لے کر آ رہی ہوں بہت انٹرسٹنگ ویڈیوز جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی لیکن اس سے پہلے آپ میری ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تو گائز آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں تصویر کا شوک اور موت آج کل ہر کسی کو تصویر لینے کا بہت شوک ہے اور کچھ لوگ تو ایسی جوکوں پر جا کر تصویر لیتے ہیں کہ وہ ان کی آخری تصویر ہوتی ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ تصویر ان کی موت کا سبب بن جاتی ہے آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ایسے ہی ایک شخص کے بارے میں تو چلیے چلتے ہیں جرمنی کے ایک سیاہ کو پیرس میں تصویر کھنچوانی بڑی مہنگی پڑی تھی ایک امریکی ریپورٹر کے مطابق وہ ایک گلوٹین پر گردن رکھ کر تصویر بنانے کے لیے پوس بنانے لگا اس گلوٹین سے 180 سال قبل مجرموں کی گردنیں اتاری جاتی تھی فوٹوگرافر بھی تصویر بنانے ہی والا تھا کہ اچانک گلوٹین کا بلیڈ گر گیا اور جرمن سیاہ کی گردن کٹ گئی اسے کیا پتا تھا کہ یہ اس کی آخری تصویر ہے اور اسے اس کا یہ شوق بہت مہنگا پڑا ایسے بہت سے لوگ ہیں جو سمندر کے نیچے جا کر جانوروں کو دیکھتے ہیں آج میں آپ کو ایسی ہی ایک عورت کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں اسٹریلیا کی ایک عورت نے امریکہ میں کیومہ سے فولیڈیڈا تک ہترناک سمندر کو پارک کر لیا تھا بی بی سی کے مطابق یہ سمندر آدم اور شارک مچھلیوں سے بڑا بڑا ہے اسٹریلوی عورت سوزی ماروی نے 180 کلو میٹر کا فاصلہ گھنٹو میں تیہ کیا تھا اس نے ایک ایسے جنگل میں تراکی کی تھی جس سے وہ شارک مچھلی کے حملے سے محفوظ تھی واہ آج کل بال بنانے کا شوق ہر کسی کو ہوتا ہے اور لوگ نئے نئے سٹائل سے اپنے بال بناتے ہیں لیکن وہ جن الیکٹرک چیزوں سے اپنے بال بناتے ہیں وہ کافی حد تک ہمارے بالوں کو ڈیمیج کر دیتی ہیں اسی طرح کا ایک شوق میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں شوق اور موت ہیڈ رائر کی شکین ہتون اپنے شوق کے ہاتھوں جان دھو بیٹی تھی ایک امریکی ریپورٹر کے مطابق بائیس سالہ لیورا کو بال سوارنے کا جنون سوار تھا وہ گھنٹوں ہیڈ رائر سے بال سوارتی رہتی تھی ایک روز ارہائی گھنٹے تک ہیڈ رائر استعمال کرتی رہی جس سے اس کے جسم سے پانی کی مقدار ختم ہو گئی اور وہ واش روم میں بے ہوش ہو گئی اس کی سہیلی کی دو گھنٹے فون پر اس سے بات نہ ہو سکی تو وہ اس کے گھر پہنچ گئی اس نے گھر آ کر دیکھا تو لیورا بے ہوش پڑی تھی وہ اس سے فوراں ہسپتال لے گئی مگر وہ راستے میں ہی دم توڑ گئی فیکٹ نمبر فائف تو ناظرین صبح اٹھ کے ہم سب دان پرش کرتے ہیں اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو سارا دن ہمیں ایک گندی بدبو کے ساتھ گزارہ کرنا پڑتا ہے لیکن ایسا ہم نہیں کریں گے اس سے ہماری صحت بھی حراب ہو جاتی ہے لیکن آپ کو میں ایسے لوگوں کے بارے میں بتاتی ہوں جو برش نہیں کرتے چین میں زیادہ تر لوگ بقائدگی سے دان صاف نہیں کرتے ایک امریکی ریپورٹر کے مطابق چین کے دہی صوبوں میں نائنٹی پرسنٹ لوگ توز برش یا پیسٹ یوز نہیں کرتے دانتوں کی صفائی نہ کرنے کی وجہ سے چین کے نائنٹی پرسنٹ لوگ مسوروں کی بیماریوں میں مبتلا ہیں فیکٹ نمبر سیکس پودے تو آپ نے بہت زیادہ دیکھے ہوں گے لیکن کوئی ایسا پودہ دیکھا ہے جو دو پھل دیتا ہے ایک عجیب و غریب پودہ بھارت کی جنوبی ریاست کرناٹک کے ایک سائنس دان نے ایک ایسا حیرت انگیز پودہ تیار کیا ہے جس کے ایک طرف بینگن اور دوسری طرف ٹوماتر لگتے ہیں ہندوستان ٹائم کے مطابق ڈی ای اے نے خبر دی ہے کہ اس پودے کی تیاری کا سہرہ ایک مسلمان سائنس دان کے سر ہے جو باغبانی سے وبستہ ہے دوسری حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ پودہ سال بھر پھل دیتا ہے واہ کیا قدرت ہے میرے اللہ کی فیکٹ نمبر سیون دنیا کا سب سے بڑا جانور نیلی ویل دنیا کا سب سے بڑا جانور ہے یہ بحر اوکیانوس اور بحر الکاہل میں پائی جاتی ہے اس کی لمبائی تقریباً سو فٹ اور عمر پانچ سو سال تک ہوتی ہے نیلی ویل ایک بہت خوبصورت اور جانور ہے ویل کا وزن دو سو ٹن تک ہوتا ہے یہ کسی ایک ڈائناسور سے بڑا جانور ہے اللہ کی اس عجیب محلوق کا دل ایک کار جتنا بڑا ہوتا ہے اور اس کی دنگ ہوائی جہاز کے پڑو جتنی ہوتی ہے جبکہ اس کی خون کی نالیاں اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ اس میں ایک آدمی آرام سے تیار سکتا ہے موسیقی